اعوذ باللہ السمی العالیم العظیم الحفظ برجل کریم و سلطانہ القدیم من الرسل خبیث المخبص شیطان اللہین الرجیم و قبیلہ و نفکہی و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو نشاؤ لطمسنا على عینهم فاستبخوا الصرات فانا يبصرون ولو نشاؤ لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین صدق اللہم و لانا لالی لازیم و بلغنا رسوله النبی الكریم ونحنو علی ذلک لمن شاہدین و شاکرین و الحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلْهُ عَلَهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سيد محمد وعلى آل محمد وصحب محمد و بارک و صلیم if we will we shall obliterate their eyes وَلَوْ نَشَاوْ لَمَسَخْنَاهُمْ وَلَوْ نَشَاوْ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ عَيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُ السِّرَاتِ فَانَّا يُبْسِرُونَ if we will we shall obliterate their eyes they will run to the path but how will they see فَانَّا يُبْسِرُونَ how will they see وَلَوْ نَشَاوْ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ if we will we will transfigure them as they stand and they will be unable to go ahead or backwards مُدِيجًا اَهَدْ وَلَا يَحْجِرُونَ backward وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْكِ he whom we advance in age we diminish in structure do they not understand as man advances in age he gradually loses the faculties he possesses he slowly becomes deaf weak-sighted and weak in physical strength his skin begins to lose its toughness and hangs loosely he eventually begins to even lose his faculty of understanding by this gradually decline man can understand that اللہ تعالیٰ is capable for completely disfiguring a person or taking away his eyesight وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَهُ انہُوَا اِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنُ مُبِينَ we did not teach him poetry nor it is befitting of him this is but advice and the clear Quran-i-Majeed اللہ فرماتا ہے کہ ہم چاہتے تو مٹا دیتے آنکھیں ہی ان کی ختم کر دیتے اور اثر بھی وہاں سے نشان بھی ختم کر دیتے لَتَمَسْنَا تمس کا معنی ہوتا ہے چیز کو مٹانا اور پھر وہاں اس کا نشان ہی باقی نہ رہے تو اگر ہم چاہتے تو یہ جتنے بھی کافر ہیں ہم ان کی آنکھیں ہی بلکل سپاٹ کر دیتے یہاں گڑے ہی نہ رہتے گڑوں میں یہ چیزیں ہی نہ رہتی اب جب نہیں ہوگا کچھ بھی تو فَسْتَبَقُ سِرَات پھر یہ سبقت کریں گے سرات میں یعنی دوڑیں جب تو فَنْنَا يُبْسِرُونَ دیکھیں گے کیسے تو رستے میں چلتے ہیں تو پھر ان کو نظر ہی کچھ نہیں آئے گا وَلَوْنَشَعُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَقَانَتِهِمْ اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی شکلیں ہی مسخ کر دیتے ہیں ان کی جگہوں کے اوپر ہی مکانوں پر ہی فَمَسْتَتَعُ مُدِيَمْ وَلَا يَجِعُمْ پھر یہ نہ آگے جانے کی طاقت رکھتے ہیں نہ پیچھے جانے کی وَمَنْنُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُو فِي الْخَلْقِي اور جس کو ہم بہت عمر دے دیتے ہیں نعمر ہو جس کو بہت زیادہ عمر دے دیتے ہیں یہ جو عمر ہوتی ہے یہ عمر ہوتی ہے یہ عمارت سے ہے عمارت جو بیلڈنگ کو آپ کہتے ہیں اردو میں عمارت یہ وہ عمارت ہے ایک علف سے ہوتی ہے اس کا معنی وہ جو امیر آدمی ہوتا ہے یہ عمارت جو ہے اس کا معنی عباد کرنا ہوتا ہے تو عمر کو عمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عمر جو ہے جب تک بدن کے ساتھ روح عباد ہوتی ہے تو اسے اس کو ہم عمر رسیدہ کر دیتے ہیں تو ننکس ہو نقس کہتے ہیں لوٹانا یہ سیروں کا نیچے پاؤں کی طرف چلے جانا جیسے کیا بولتے ہیں حدر آبادی پیٹ میں منڈی ڈالنا وہ ایسا جو کرتے ہیں تو وہ بھی ننکس ہی ہوتا ناکس ہو روسی ہم اندہ ربی ہم یوں نیچے کر دینا مطلب پلٹ جانا تو جس کو عمر رسیدہ کر دیتے ہیں وہ پھر پلٹ آتا ہے کیا مطلب پھر وہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہی اس کی حالت ہو جاتی ہے موں میں دانت نہیں ہوتے جیسے بچے کے نہیں ہوتے پیٹ میں آنٹ نہیں کھانا حضم نہیں ہوتا اس کو اور چل نہیں سکتا جیسے بچہ چل نہیں سکتا بچہ جو ہے وہ بستر کے اوپر ہی سب کچھ کر دیتا ہے ایسے ہی وہ بوڑا یہ ارزل العمر ہے جس کی بہت زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جو تخلیق ہے نا اس میں واپسی شروع ہو جاتی ہے بچے سے تمہیں بڑا کیا طاقت دی پھر تمہارے دانت آئے اس کے بعد پھر تم واپس پلٹنے لگ گئے تو جب وہ تمہیں واپس پلٹا رہا ہے تو کیا مرنے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کر سکتا دوبارہ تو تم اپنی زندگی کے اوپر ہی گھور کرو لیکن یہ کافروں کے لیے یہ بعد یاد رکھنا ارزل العمر سے پناہ مانگا کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارزل العمر سے پناہ مانگتے تھے یا اللہ میں اس بڑا پی سے پناہ مانگتا ہوں جس میں آدمی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے تو یہ یاد رکھنا ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں جو تحجد اور اشراق اور چاش پڑھنے والے ہیں ان کا ارزل العمر نہیں ہوتا یعنی ان کا بڑا پا جو محتاج نہیں بناتا باقی ساری چیزیں یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ کرتا جو مسلمان گناہ کبیرہ کرتا ہے زکاة کھا جاتا ہے اور اس طرح کے بڑے سارے گناہ وہ جا کر انڈ پہ خراب ہوتا ہے باقی جتنے بڑے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں نیکی کر رہے ہیں چھوٹے مٹھے گناہ ان کے معاف کر دیتا ہے اور آج سارے بڑے میں بھی آپ کے اندر شامل ہوں آج ایک حدیث سن لو اور یہ حدیث یاد رکھنا اور میں سمجھتا ہوں کہ تم میں سے اکثر کو خدا تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے پچاس سال اسلام میں گزارے اسلام یاد رکھے پچاس سال اسلام میں گزارے تو جب اس کی عمر پچاس سال پوری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسی توبہ کی توفیق دیتا ہے جس کو اللہ قبول فرما لیتا ہے پھر جس کی عمر جو ہے وہ ستر سال ہو جاتی ہے ستر سال ہو جاتی ہے جو ستر سال اسلام میں گزار چکا ہے آسمان اور زمین کی محلوق اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے پھر جس جو اسی سال اسلام اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ماں فرما دیتا ہے اور نیکیہ تحریر فرما دیتا ہے اور سرکار فرماتے ہیں جو نموے سال گزار لیتا ہے اسلام میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا قیدی ہے دنیا میں واپس اسے میں جنت عطا فرماؤں گا اور یہ اپنی فیملی کی سفارش کرے گا یہ اسلام یاد رہے وہ تحجت اور اشراک اور چاش شروع کر دے زندگی بار اپنی فیملی کا وہ محتاج نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کو بڑھاتا رہے گا اشراک اور چاشت میں وائٹامنز ہیں سارے کے سارے وائٹامنز اس کے اندر ہیں اور تحجد میں خاص اڈیوں کے لیے طاقت اتا فرما دی گئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے جتنے بھی نیک آدمی دیکھے ہیں وہ ارزل العمر جتنے بھی اوپر جاتے گئے ہیں ان کے ازاک کمزور نہیں ہوئے میں مفتی عزیز صاحب کو جانتا ہوں میں بہت چوٹا تھا جامنیمیہ کی بیگ پہ ہمارا گھر تھا وہیں میں نے سالمہ روزہ کا جارہ با یہ بچے جو قیدہ پڑھتے ہیں میں نے وہیں پڑھا ہے سب بڑا میں وہیں ہوا ہوں اس وقت آٹھ آنے کا دودھ ملتا تھا خالص دودھ ملتا تھا چار آنے کی مسور کی دال جو ہے وہ پاؤ مل جائے کرتی تھی جامنیمیہ کی بیگ یہ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں یعنی بچہ جب تین چار سال کا ہوتا ہے گھر ہمارا وہیں تھا پیچھے تو مفتی عزیز صاحب ہوتے تھے یہ انڈیا کے تھے لیکن پاکستان میں یہ اصل میں جامنیمیہ جہاں ہمارا یونیورسٹری ہے ہماری وہاں مسجد ہوتی اس مسجد کے امام تھے اسی جگہ پہ ان کو میں نے آخری عمر میں دیکھا ہے اور ان کے چہرے پہ نظر ٹکتی نہیں تھی انتہائی کمزور بہت عمر ان کی لیکن تحجد کے وقت اٹھ کر خود پانی گرم کر کے خود موضوع کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے میرے استاد جو غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ جہاں میں ان کی زیارت کی تھی لیکن میں قبر پہ نہیں جا سکے وہ پھر کریچی چلے گئے تھے اب کی بار میں ابراہیم صاحب نے بھیجا اپنی گاڑی پہ مجھے بھاما گیا یہ آخری عمر میں بیمار ہو گئے تھے انہوں نے یہ ساری کتابیں انہی کی لکھی ہوئی ہیں یہ اور شرعہ مسلم انہوں نے لکھی شرعہ بخاری انہوں نے لکھی طبیان القرآن انہوں نے لکھی جامع نیمیہ میں پڑھاتے بھی تھے خدا تعالیٰ نے ان کو آخری عمر تک طاقتور رکھا اور اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی ہزاروں سوے کی کتابیں لکھیں تو اس لیے مسلمانوں تم اپنے بڑاپے سے پرشان نہ ہونا لیکن یہ ہے کہ بڑاپے کو صحیح ڈگر پہ چلا دیں جس کی عمر پچاس ہوگی ہے اسلام کے اندر اب نماز باقی ساری چیزیں شروع بہترین تمہیں میں گر بتاتا ہوں جو انڈیا میں بڑے سن رہے ہیں جو پاکستان میں سن رہے ہیں سعودی عرب میں سن رہے ہیں جاؤ بس روزہ منڈے کا اور تھرسڈے کا روزہ پکڑ لو اور نماز جو اشراق اور چانچت ہے پتہ نہیں اس کے اندر کیا چیزیں میں نہیں بتا سکتا تمہیں پوری فیملی میں کنٹرول تمہارا ہر ایک تمہاری عزت کرے گا تو یہ چیزیں پکڑ لو باقی تمہاری عمر بڑھتی جائے گی جتنے بڑے ہو پرشان مت ہو نہ تم پچاس سال سے اوپر کے ہو تمہیں ایسی توبہ کی توفیق دے دے گا جو قبول ہوتی ہے اور تم ستر کے ہو گئے ہو خدا تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تم نوے کے ہو گئے ہو اس طرح ہو کہ جیسے قیدی ہو یعنی مطلب کیا ہے دنیا سے رہائی میری تو سیدھا جنت اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دے گا تو یہ جو عرضہ للعمر ہے نا اس سے تو پناہ مانگنی ہے کہ یعنی آدمی چار پائی پہ پڑا رہ گیا نہ نماز پڑھنے آ رہا نہ کہیں آ رہا کوشش کرتے رہا گرو تو اللہ تعالیٰ تم پہ خاص جو ہے وہ کرم فرما دے گا کہتا ہے کہتا ہے میں نونکس ہوں تو جب وہ نونکس ہے تو اسلام والے بابے کو روک دے گا اگر دوسرے کو پیچھے لی جا رہا ہے تو اس کو ادھر ہی روک دے گا کہ اس کی طاقت جو آپ برکڑا لیکن چونکہ مستقل ہم نے یہاں دنیا میں رہنا نہیں ہے اس لیے کچھ نہ کچھ تو سفر کرنا ہے تو یہاں دنیا میں رہنے کے لیے طاقت بڑھنی چاہیے اور آخرت میں جانے کے لیے کمزوری بڑھنی چاہیے وہ پھر کمزوری بڑھتی 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 آپ کو ادھر دوسری طرف لے جاتی ہے وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّرَ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو نہیں سکھایا شیر کن کو نہیں سکھایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے شیر پویٹری ہم نے نہیں سکھائی وَمَا يَمْبَغِيلَ یہ ان کے شیعانِ شان بھی نہیں ہے وَمَا يَمْبَغِيلَ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں یہ ان کے شیعانِ شانی نہیں ہے کہ وہ شاعری کریں اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرُ یہ قرآن جو ہے یہ صرف نصیت ہے اور یہ جو کتاب تمہیں نظر آ رہی ہے یہ واضح قرآن ہے اور نصیت ہے نصیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ تمہیں صرف کس لیے کہ لِيُنْ زِرَ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درائیں مَنْ کَانَ حَيِّن جو زندہ لوگ ہیں انہیں درائیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں کونسا کام کرنا کونسا نہیں کرنا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْقَافِرِي تو اسٹیبلش پروف اگنس تا ڈس بلیورس اب یہ سرکار شائری اللہ تعالی نے ان کو نہیں سکھائی یہ شیر ہوتا کیا ہے شین آئین رے اسے شیر کہتے ہیں شیر کا میں نا بال شیر جو ہوتا ہے نا یہ بال ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے گئے تو آپ اسے شیر بول دیتے ہیں اپنی زبان میں تو یہ اصل میں بال کو کہتے ہیں ہاں ہم اردو میں جب بولتے ہیں تو شیر بول دیتے ہیں شیر شیر وہ ہوتا ہے لائن یہ شیر نہیں ہے قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالی نے اسے بیان کیا ہے وَمِنْ أَسْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا شیر کی جب اشعار ہوتی ہے نا اشعار تو وَأَشْعَارِهَا اب کمال دیکھو قرآن کا اَسْوَافِهَا بھیڑ کے جو بال ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے اسوافِحَا اَوْبَارِهَا جو اونٹ کے اوپر ہوتے ہیں کہتا ہے او بارِهَا ہے وہ بھی بالی اور جو بکری کے اوپر ہوتے ہیں کہتا ہے اشعارِہَا کیا فسابتوں بلا گئتا یار یعنی ہے بالی بھیڑ کے بھی بالی یا اوپر اور اونٹ کے بھی ہیں اور بکری کے بھی ہیں لیکن قرآن کا قبال یہ ہے وَأَسْوَافِهَا لیکن میں نے تمہیں صرف اشعار بتانا ہے اشعار مینز بال تو شیر کو پھر بال کیوں کہتے ہیں جو کوئیٹری ہے اس لیے کہ جس طرح بال بریق ہوتے ہیں اسی طرح شائر جب شیر کہتا ہے تو اس میں بھی بریق بات ہوتی ہے اس لیے اس کو شیر کہا جاتا ہے لیکن ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شیر نہیں سکھایا کیوں اللہ شائروں کی تریف کرتے ہی نہیں قرآن میں بلکہ شائروں کے نام پہ ایک صورت ہے صورت شوارا یہ شائروں کے نام پر ہے وَشُوَرَاوْ يَتَّبِهُمُ الْغَاوُنُ تو اللہ تریف نہیں کہتا ہے شائروں کی کیوں اللہ فرماتا ہے یہ شائر جو ہے یہ سوچتے ہیں ہر وادی میں گھومتے ہیں زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں یہ تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شائر نہیں ہیں نہ ہی قرآن شائری کا مجموعہ ہے وہ تمہیں لگتا ایسے ہے اچھا حالانکہ پتا ان کو بھی تھا کہ قرآن شائری نہیں ہے لیکن لوگوں کو ہٹانے کے لیے بولتے تھے کہ یہ شائری ہے جیسے سب کو پتا کہ آپ بیدتی نہیں ہیں لیکن لوگوں کو ہٹانے کے لیے آپ کو بولیں گے کہ آپ بیدتی ہیں تو مسلمانوں یہ ہوتا کیا کہ انسان اپنے اپنے اپجیکٹ پر غور کرتا ہے باقی چیزیں چھوڑ دیتا ہے اس کو آگے چلانے لگ جاتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شائری نہیں اب شائری ہوتی کیا ہے اس کا آخری جو لفظ ہوتا ہے وہ ایک جیسا جو ہوتا ہے اس کو کافیہ بولتے ہیں اور جو اس سے پہلا ہوتا ہے وہ بھی ملتا ہے اس کو ردیف بولتے ہیں تو کافیہ اور ردیف جب ہم مبزن ہوتے ہیں کسی میں تو اس کو شائری کہہ دیتے ہیں اس کے اندر آپ بہت سارے جھوٹ بولے جاتے ہیں بڑی بھتمیزی ہوتی ہیں میں ایک کالم پڑھا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک شاعر اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں سو سال سے پیار کر رہا ہوں اور آئندہ سو سال بھی کروں گا تو نیچے وہ لکھتا ہے بھائی تو انسان ہے کہ بھوت ہے تو بھائی اتنے سو سال کا ایسے پیار کرے گا تو بھوت تو نہیں ہے تو اب یہ شاعر صاحب چونہیں وہ شروع ہو گئے اب جیسے ایک شاعر یہ کہتا ہے وہ لہد میں میں ابو تھی کہ نہ آسر کے فرشتے میں عذاب میں فرصا تھا کہ نہ باداخار ہوتا اب اس کا ترجمہ یہ ہے ورنہ فرشتے تو مجھے پھینٹی لگا دیتے وہ میری سمیل سے بھاگ گئے فرشتے کو تیری سمیل کیا ہو تو تجھے رگڑا لگا ہاں گے رہ دیں گے اندر لیکن وہ شاعر اپنے سب اپنے ایک شاعر یہ کہتا ہے مجھے جنت کی حقیقت کا پتہ ہے یہ ایک دل کے بہلانے کو غالب ہے خیال اچھا اب یہ ایک کفر ہے تو کیا جنت کی حقیقت کو جانے گا بھائی تو ایک انسان ہے جنت کی حقیقت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جو دیکھ کر آئے ہیں یہ اللہ تعالی نے بنایا اس کی حقیقت کو تو نہیں سمجھے گا ہاں تو بتا سکتا ہے کہ ایسی ہوگی ایسی ہوگی تجھے سارا نہیں پتا یہ بھی کفر ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ شاعری میرے استادوں نے نکل کی ہے میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس کے اندر دیکھئے فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنو میرا فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنو میرا یا اپنا گریبان چاک یا دامن یزدان چاک اب میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا مجھے خود اپنے ایمان کا ڈا رہا ہے اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو دوسرے لائن کی یا اپنا گریبان چاک یا دامن یزدان چاک اب یہ شاعر صاحب اب میں کیا بولوں ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں یا میں کپڑے اپنے بھاروں گا یا ان کے کپڑے بھار دوں گا اللہ کے کہا چپ رہنے سے کہا حضرت یزدان میں بھی اقبال کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا مو بند یعنی اللہ پاک کہہ رہا ہے یہ کیسا گستاخ ہے کوئی آئے اور اس کا مو بند کرے یہ بھی توہین ہے سیدھا صادق کفر ہے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ ایموجن ہو رہی ہے وہ تحیلات پر چلا جاتا ہے تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاعری نہیں سکھائی اب ایک اور سنتے جائیے مجھے فریفتہ ہے ساکی جمیل نہ کر بیان ہور نہ کر ذکر سلسبیل نہ کر مقام امن ہے جنت مجھے کلام نہیں شباب کے لیے موضوع تیرا پیام نہیں شباب آہ کہاں تک امید وار رہے وہ ایش ایش نہیں جس کا انتظار رہے اب یہ سیدھا ڈریکٹ اعتراض رب کے اوپر تیری خدای سے ہے میرے جنوں کا گلا اپنے لیے لام کا اور میرے لیے چار سو پھر خدا بھی اوپر ابجیکشن لگا دیا تو شاعری یہ ہے کہ آدمی بہت جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کا مطلب ہارگز یہ نہیں ہے کہ حضور کو شاعری پسند نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری پسند تھی فرماتے تھے جس میں سچ ہو اور سب سے پسندیدہ شاعری وہ تھی جس کے اندر توحید بیان ہو اور بعض اوقات بے ساختہ جو کلام نکل جاتا ہے انا ابن عبد المطلب یہ کافیہ مل گیا لیکن انا نبی علاقظی میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ بے ارابہ جو ہے وہ آپ کے مو مبارک سے نکل گیا اچھا پھر ایک بڑی بات ہے حضور جب بھی کسی کا شیر پڑھنے لگتے تھے تو کافیہ ردی فیٹ نہیں رہتا تھا یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے میں نے پہلے اس کو نہیں پڑھا کہ جب بھی کسی کا شیر پڑھنے لگتے اس کا کافیہ پیچھے چلا جاتا تو آپ موضوع کل تاکہ کوئی آدمی یہ کہہ نہیں سکے کہ یہ شاعر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شیر بھی نہیں پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے کافیہ کو پیچھے لے جاتا تھا ایک دفعہ آپ نے ایک شیر پڑھا تو اس کا کافیہ اکرہ آتا تھا آپ نے اکرہ پہلے پڑھ دیا تو بیچ میں سے ایک بندہ بیٹھا وہ بولا تھا کہہ لگے صحیح اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّيْرَ وَمَا يَنْبَغِلَا ہم نے شیر سکھائے نہیں ہے محمد مصطفیٰ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر نہیں ہیں اور پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی بڑی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب نیک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوگی ففٹی ایٹھ تھی ایک دفعہ یہ جو غزوہ خندق ہو رہی تھی ابھی تازہ تازہ یہ نوید صاحب دیکھ کر آئے ہوں گے بہا لمبا ایریا ہے غزوہ خندق کا تو سارے صحابہ کرام جو ہے نا وہ پھوڑوں سے اور قدال سے چٹانوں کو توڑ رہے تھے بیچ میں ایک چٹان آگئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا رسول اللہ ہم نے پورا زور لگا دیا چٹان نہیں ٹوٹری چٹان تو حضور کی عمر کتنی ہے ففٹی ایٹھ تو چٹان نہیں ٹوٹری سرکار نے فرمایا چلو چلتے سرکار گئے آپ نے اوپر کا کپڑا اتارا رکھا اور قدال کو پکڑا قدال پکڑ کر سرکار نے اتنے مارا اسے کہ آپ کا مارنا تھا کہ چٹان کے تین حصے جو ہیں وہ گر گئے تو سرکار فرمانے لگے تین حصے جب گرے تو کہنے لگے خدا نے شام کی یعنی سیریا کی چابیاں مجھے دے دی ہیں اور میں ان کے محلات دیکھ رہا ہوں اس رو اب یہاں دیکھو کہ ففٹی ایٹھ ایئرز ہیں میں اس لئے آپ کو یہ دلوں کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے بڑے ہو جاؤ گے لیکن اسلام نے تمہاری طاقت کتنی بڑے گی ففٹی ایٹھ ہیں ماری قدال تین پیسز نیچے ہوئے اور نظر کتنی تیز ہے آپ کی ففٹی ایٹھ میں حالانکہ ڈاکٹر نے کہتا ہے چالیس کے بعد تیری نظر کمزور ہوگی بھلے سے تجھو مرضی کر لے تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے چالیس کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہاں تو ہم چونکہ بہترین ٹیکے بچے کو پداش پر لگاتے ہیں پانچ چھے اس لئے وہ بچبن میں ہی اے نکل آگے جاتی ہے ہم نے ٹیکے نہیں لگوایا تھے پاکستان میں جب پیدا ہوئے تھے ہمارے طرف ڈاکٹر نے دھیان نہیں دیا تو خدا کے فضل سے بچے رہے جا کے خراب بھی ہوئی تو ہرسٹن میں آکے خراب ہوئی میری نظر میری پہلے نظر نہیں خراب تھی ہرسٹن میں آکے ہوئی وہ گرم پانی سے ناتے ہیں نا تو یہاں پڑتا ہے تو پھر نظر بھی خراب ہوتی بال بھی گرتے جاتے ہیں تو یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر سیریا کو دیکھ رہے ہیں فرمارے مجھے محل نظر آتے ہیں نظر اتنی تیز اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ تین حصے اس کے نکلے دوسری مرتبہ آپ نے پھر قدال کو مارا قدال سے اتنی جلدی نہیں ٹوٹتا لیکن یہ سرکار کی طاقت دیکھئے ٹوٹی تین حصے پھر ٹوٹے تو یعنی تین پتھر اسے گرے سرکار فرمانے لگے مجھے فارس کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں میں ان کے سفید محل آپ کو دیکھ رہا ہوں فارس ایران کو کہتے ہیں فارس کی چابیہ مجھے عطا کر دی گئی ہیں تیسری مرتبہ آپ نے جب قدال کو مانا تو قدال ساری چتان ٹوٹل ٹوٹ گئی فرمانے لگے مجھے یمن کی چابیہ عطا فرما دی گئی ہیں میں مقام سنہا کو دیکھ رہا ہوں یہ اس کا کیپیٹل ہے میں مقام سنہا کو دیکھ رہا ہوں تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہے جتنے تم نیک ہوتے جاؤ گے نا اتنی طاقت تمہاری بڑھتی جاگی اس لیے آپ لوگ پر شانمات ہو یہ جو آئیت ہے جو بڑے جو ہیں انہوں نکسو فیلخل کے یہ ان کے لیے دوسروں کے لیے لیکن مسلمان جو اسلام کے اندر ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کشتی لڑو حضرت رکانہ یہ بڑے زبردست ہے کیا مافیا تھا پورا کوئی بندہ ان کے حلقے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا جو جاتا تھا قتل ہی ہوتا تھا اور حضور پاک سے تو اچھی بلی دشمنی تھی تو رشتے میں چچا لگتے تھے حضور پاک نے فرمایا ایک دن واپس آئے فرمان لگے حضور نے فرمایا اسلام قبول کر لو تو کہاں لگے بتیجے ایک شرط ہے آپ نے فرما وہ کیا کہ آپ مجھے گھرا لو کشتی میں تو میں ایمان لے آؤں گا لو اب سرکار جب مدینہ گئے ہیں تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ آپ کی عمر کتی ہے رکانہ نے شرط ہی یہ رکھ دی اور ان کی طاقت کا علم یہ تھا کہ چمڑے پہ پاؤں رکھتے تھے نا تو چالیس بندے بھی جب کھینچے اس چمڑے کو تو چمڑا پھٹ جاتا تھا ان کے پاؤں کے نیچے سے چمڑا نکلتا نہیں تھا اتنا پاورفل تھا پہلوان اب سرکار کی طاقت کتنی ہے آپ نے فرمایا آجو چلو اسی شرط پہ کلمہ پڑھتے ہو تو یہی صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی بس یوں گردن پہ رکھ کے یوں کرا دھرم نیچے اور چلو ایک دفعہ تو اتفاقیہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کا پاؤں جو ہے وہ زور نہیں تھا اس پہ یہ تو تیرے عزیز نے تیری ہیلپ کری ہے وہ عزیز کہتے تھے حضور پاک کے اللہ پاک کہتے تھے تیرے عزیز نے جو ہے نا وہ مدد کی تو میں ذرا لات اور عزیز سے صحیح ہیلپ نہیں مانگ سکا ہوئے وائی فائی کا کنیشہ نے جو پورا نہیں پہنچ رہا دوبارہ پھر لا تن عزیز سے ہیلپ مانگی کہہ لگے میرے سے پھر لڑو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی بسم اللہ ہی رحمان رہے یوں ڈال کے یوں کیا دھرم نیچے نہیں 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 مجھے آجتا کسی نے نہیں گرا ہے تیسری بار اپنے فرمائے بھیرا جاؤ تیسری بار جب آئے تو اب جب گرا ہے تو اب سرکار نے سینے پہ گھٹنا رکھ دیا فرمائے لگے بولو آپ کیا لگے ہاں اب میں سمجھ گیا اتفاقیت طور پہ نہیں گرا یہ واقعی عزیز تیری مدد کرتا ہے یعنی اللہ پاک تیری مدد کرتا ہے تو باز کہتے ہیں اسی وقت کلمہ پڑھا باز کہتے ہیں فتح مکہ میں کلمہ پڑھ لیا دیکھا آپ نے یہ ان کے لیے ہے جو اسلام کے دشمن ہیں جو کریمینلز ہیں تو جو نماز پڑھتا رہتا ہے جو عبادت اللہ کی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دو روب اور دب دبا جو جوانی میں ایکسرسائز کرتا ہے بڑھا پہ میں ذرا ٹھیک ٹھیک آپ نے دیکھا فوجی بڑھا کیسا چلتا رہتا ہے ہمارے ابباجی کے ایک مرید ہے کہیوم نورانی صاحب وہ جناب اب بھی میں دوسری جماعت میں دھرمبورے میں پڑھتا تھا تو وہ اس وقت مرید ہوئے تھے دوسری میں میں پڑھتا تھا تو اس وقت کے مرید اب ابباجی فوت ہوگئے وہ جب عرص میں آتے ہیں تو اتنے بڑے ہیں ان کا پہاڑیوں کے اوپر گھارہ میں گیا تھا پیدل سفر کرتے ہیں اب وہ بھی پیدل چلتے ہیں تو مسلمانوں ابھی سے عبادت شروع کر دو گے نا تو تمہاری طاقت برقرار رہ گی خدا تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ محمد صحابہ محمد مبارک وسلم سلطانی کا یار عمر رحمین ہماری آج کی عاظری اپنی بار کا میں قبول فرما یہ حنیف غازیانی ہے ان کی صحت کے لئے ذرا دعا کیجئے گا اور ہمارے ایک مرید ہیں دوست بھی ہیں پاکستان میں ان کے والی صاحب کی آج برسی ہے شیخ محمد اسلام تو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اے اللہ پاک جتنے لوگ پرور دے گا اے اللہ پاک جو حضورت سے دعا مانگتے تھے ہم بھی ارزل العمر سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ بھڑا پہ میں کسی کا محتاج نہ کرنا مالے یا اللہ پاک خاص طاقت عدا فرمانا مالے سجدہ کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے مسجد میں جاتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلانا مالے پرور دے گا اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ تعالیٰ جو بیمارہ انہیں شفائق علی حضورت فرما دے یا اللہ تعالیٰ جن کے بچے ہوئے ہیں ان کو ستن درستی کے ساتھ طویل زندگی حضورت فرما اور جن کو اولاد دی ہے انہیں ماں باپ کا طابع فرمان بنا دے مالے پرور دے گا اے اللہ جن لوگوں نے دعاوں کے لیے دوسری کنٹری سے کہا رحمت ناغل فرما دے اور جن کے بچوں نے بچیوں نے روزے رکھے ہیں یا اللہ تعالیٰ انہیں سب کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مالے ہمارے ایک بچے نے بھی اللی نے بھی روزہ رکھا تھا کل بتا رہا تھا تو اس کے لیے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سب بچے سارے رکھتے ہیں بتاتے نہیں مجھے اللہ تعالیٰ باپ کا سایا ان پہ سلامت رکھنا مالے پروردگارِ عالم سب کے رزق میں برگت پیدا فرما اتنی دولت ہے اتنی دولت ہے اتنی دولت ہے روزانہ لاکھوں لوگوں کو تیرے نام پہ کھانا کھلا سکے مالک پروردگارِ عالم وہ بچے جو بچے جو بچارے ٹوٹی ہو اچھتوں کے ملبے پہ گریہ دیواروں کے یا اللہ تعالیٰ ملبے پہ مالک افطاری کرتے ہیں ان پہ خاص رحمتِ ناغل فرما دے یا اللہ مسلمانوں کو مکمل اسلام نے داخل ہونے کی توفیق عطا فرما موسیقا موسیقا موسیقا